بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر جعوید اپنے یوٹیوب چینل فیزکس بائی ڈاکٹر جعوید سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں فارمولا سیریز کا پارٹ فورٹی ایٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور ہم اس کے اندر سٹیڈی کریں گے ملٹی سٹیڈ ایفیکٹ سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے ہم کچھ بیسک باتیں کر چکے ہیں اور فارمولا جو تھا وہ ہم نے ایک ڈرائن کر لیا تھا گین کا لو فریکوینسی کے لیے اور ہائی فریکوینسی کے لیے یہ لو فریکوینسی کے لیے جو فارمولا تھا وہ تھا جی اے وی میڈ اوور انڈر اوٹ آف ون پلس ایف ون ایف ون جو ہوگا یہ ہم لیں گے لو فریکوینسی کے لیے اور یہ فارمولا ہم نے ڈرائن کیا تھا اور ہائی جو فریکوینسی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اسی طرح کا فارمولا ڈرائن کیا تھا بلکل سیمیلر لیکن یہاں پر ہم ایف اوور ایف ٹو لیں گے ایف ون اور ایف ٹو جو ہیں they are the limit frequencies لہذا اس کو ہم بعد میں تھوڑا explain کریں گے تو ان دو فارمولوں کو آگے چل کر میں نے استعمال کرنا ہے تو multi stage effects کا مطلب کیا ہے کہ جو in practical application the output of a single state amplifier is usually insufficient وہ insufficient ہوتا ہے ایک transistor کا amplifier ہمارے لیے insufficient ہوتا ہے so hence they are replaced by multi stage transistor amplifiers so in multi stage amplifiers the output of the first stage is coupled to the input of the next stage using the coupling devices بعض اوقات ہم انہیں coupling devices سے ہم انہیں cascade کرتے ہیں اور جو ملاتے ہیں اور یہ جو joint پر جو ایک transistor ایک amplifier کو دوسرے سے دوسرے کو تیسرے سے تیسرے کو چوتھے سے جو ہم کہتے ہیں multi stage effects ہوگا اسے cascading effect کا نام بھی دیا جا سکتا ہے مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا amplifier ہے یہ آپ کا دوسرا amplifier ہے یہ تیسرا amplifier ہے اور چلتے 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 یہ last والا amplifier ہے یہ پہلا یہ number two یہ number three اور یہ number n جو ہوگا نا یہ آ جائے گا اب آپ نے اس کو کیا کیا آپ نے اس کو direct couple کیا ہے couple کرنے کے ہمارے پاس خاصے طریقے ہوتے ہیں یعنی types of coupling جو ہیں وہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ یہ آپ resistance capacitance coupling کریں resistance کے پیدا نہیں RC circuit لگا کر پھر آپ ان کو coupling کریں دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں ان کی impedance coupling جو ہے نا وہ کریں تو impedance coupling بھی ہے پھر تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ ان کی transformer جو ہے نا وہ coupling کریں تو یہ بھی coupling کا طریقہ ہے RC coupling ہے impedance coupling ہے transformer coupling ہے جو چوتھا جی کا جو ہم نے یہاں use کرنا ہے وہ direct coupling کا ہے تو direct coupling جو ہے وہ ہم نے یہاں پر use کر لی ہے direct coupling کا مطلب ہوگا کہ یہ جو previous stage ہے اس کی اس کو ہم نے direct ایسے couple کر دیا ہے دیکھو گیا it is connected to the next amplifier stage directly تو it is called direct coupling the individual amplifier stage bias conditions are so designed that the stages can be directly connected without DC isolation تو یہ چیز جو ہے ہم نے یہاں پر دیکھی اور اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو تو output مل رہا ہے اور یہاں سے آپ جو ہیں وہ input جو ہیں وہ supply کر رہے ہیں اب میں اس کو ذرا erase کر دوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے calculation شروع کرنی ہے تو calculation کے اندر last پر بھی finally ہم بتا پائیں گے کہ multi stage effect جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جتنی بھی stages میں نے ساری لگائیں وہ کیا تھیں they are identical stages اور میں نے direct coupling کو استعمال کیا اب دیکھیں کہ جو overall یہ جو o a میں لکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہوگا جی overall اور overall جو a v low gain ہے ہمارے پاس اس کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں پہلی جو stage تھی amplifier کی اس کا gain تھا a v 1 میں لکھ دیتا ہوں اور یہ low gain کو اکٹھا کر رہا ہوں میں ظاہرہ multiply ہوتے چلے جائیں گے gains تو دوسرا جو ہوگا وہ a v 2 میں اسے لکھوں گا low number 3 جو ہے وہ بھی multiply ہو کر اسی طرح ہی آ جائے گا اور اسی طرح سارے جب multiply ہوں گے تو last پر a v n آ جائے گا تو یہ سارا کچھ اگر اس طرح multiply ہوگا تو ظاہرہ یہ square ہو گیا یہ cube ہو گیا power 4 ہو گئی اور last پر power کیا ہو جائے گی جی last پر power ہو جائے گی n لہذا میں اس کو لکھوں گا کہ low ہے لیکن یہ سارا power n ہو جائے گا تو یہ overall gain ہم اس طرح نکال سکتے ہیں اسی طرح جو overall gain ہے a v mid کا وہ بھی ہم بالکل اسی طرح calculate کر سکتے ہیں a v 1 mid لکھیں گے یہ ہو گیا پہلے کے لیے دوسری کے لیے جو ہے وہ یہ ہو گیا third کے لیے پھر multiply کریں گے ہم اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا اور اس کے بعد سارا multiply ہو رہا ہے اور last پر جو final ہے وہ یہ چیز آگئی a v n mid اور جب ہم اس کو calculate کریں گے مکمل کریں گے تو پہلے کی طرح a v n mid جو ہے یہاں آئے گا اور یہاں پر power کیا آئے گی n آ جائے گی اسی طرح overall gain ہم a v high کا جو ہے نکال سکتے ہیں اور اس میں اسی طرح سارے لکھنے ہیں اور finally جو اس کا outcome ہوگا وہ high کے ساتھ آئے گا اور وہ power اوپر n آ جائے گی تو اسی طرح ہم نے آگے بھی چل رہا ہے اور ہم آگے چل کر تو یہ جو سوال آتا ہے اس کا تین طرح سے اس کا question جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے کہ ابھی سب سے پہلے تو کہیں گے جی calculate the bandwidth of the multi stage effects ایک تو یہ آ سکتا ہے دوسرا آ سکتا ہے کہ جی آپ limit frequency جو ہے نا overall gain کی وہ find کریں low frequency کے لیے الگ اور high frequency کے لیے الگ لیکن پھر آپ کو ظاہر ہے کہ ایک ہی کرنا پڑے گا اگر صرف limit frequency اگر overall gain کی پوچھتے ہیں لیکن اگر وہ high کے لیے پوچھیں گے تو آپ کو high کے لیے بھی کرنا پڑے گا لیکن اگر exam میں question آتا ہے کہ calculate the bandwidth تو پھر آپ کو دونوں calculate کرنی پڑے گی اور finally پھر آپ کو دوسرا formula بھی apply کرنا پڑے گا bandwidth کا تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو formula تھا جو میں نے یہاں پر دو فاروق formula سب سے پہلے لکھے تھے ان کو لے کر چلتے ہیں آپ کے پاس ہے av low اور آپ اس کو لکھتے ہو av mid اور over ہمارے پاس 1 plus ہم لکھتے ہیں f1 over f کا square یہ جو f1 ہے f1 کیا چیز ہے یہاں پر f1 is just the limit frequency f1 is just the limit frequency of one stage اور یہ جو f ہوگا جب ہم لیں گے تمام کو overall بات کریں گے تو یہ ہو جائے گی limit frequency of the overall stages ہو جائے گی تو اسی طرح آپ نے یہاں پر دیکھو کہ اگر ہم f1 کو f کے equal کر دیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا جی av mid اور یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ جو relation ہے یہ ہم نے آگے چل کر استعمال کرنا ہے this is very important relation یہ av low a کے لیے بھی یہی ہوگا اور overall کے لیے بھی ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے جب ہمیں overall کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے پاس amplified سے ہم سب کی بات ہی کٹھے کر رہے ہیں تو میں پھر اس فارمولے کو اس فارمولے کو کچھ یوں لکھوں گا av low over av mid اور یہاں ہم کیا لکھیں گے جی یہاں آ جائے گا one over under root one plus f1 over f کا square اور اس سارے کی power n آ جائے اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ یہ جو f ہے یہ اس f کو ہم replace کر دیں گے کیونکہ ہم یہ low frequency کے لیے کر رہے ہیں low سے ہم نے mid کے لیے کر رہے ہیں تو یہ جو frequency ہوگی یہ l of n ہو جائے گی یعنی یہ overall کو جاہر اس کو ہم denote کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سارے کو اس کو بھی آپ overall سمجھ لیں اس کو بھی آپ overall سمجھ لیں میں اس کو ایک دفعہ اور لکھ دیتا ہوں overall کی terms میں میں یہاں لکھوں گا overall اور اس کے بعد میں یہاں پر لکھوں گا av low over av mid اور یہ equal کس کے آئے گا یہ equal آئے گا اسی چیز کے بالکل equal آئے گا اور یہ ہم اس کو کیسے لکھ پائیں گے میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں کہ 1 over under root 1 plus f1 over f اب میں اس f کو ہوں نا l into n یعنی l تمام کے لیے میں لکھ رہا ہوں تو یہ square ہے اور سارے کی پاور کتنی ہے n ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے اب یہ جو چیز ہے سارے کی ساری میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنی ہے یہ تو 1 over under 2 کے equal ہے تو یہاں سے ہم آگے ڈیرائیو کر سکیں گے اس سارے چیز کو کہ جی limit frequency for overall effects کے لیے multi stage effects کے لیے کتنی بن جائے گی تو ہم لکھیں گے جی 1 over under root 2 that is equal to 1 over 1 plus f1 over f of l into n یہ ضرور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے تو جی یہ آ جائے گا under root اور یہ اس کو ہم بڑا کر لیں تو یہ power n آ جائے اب جسٹ ہم نے اس کو solve کر کے تو یہ والی value جو ہے ہم نے calculate کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو reciprocal لے لیتے ہیں تو under root 2 جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 plus f1 over f into l into n سارے کا square ہے اور جی یہ under root بھی ہے اور اس کی power کتنی ہے power بھی n ہے اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 over n دونوں طرف لے لیں یا پہلے آپ under root ہے under root وہ ختم کر لیں under root وہ ختم بھی کر لیں 1 over n بھی لے لیں تو formula جو آپ کے پاس آئے گا وہ 2 کی power 1 over n ادھر آ جائے گا اور یہاں رہ جائے گا صرف 1 plus f1 over f of l into n اس سارے کا square آئے ہیں اب 1 کو آپ ادھر لے جائیں تو یہ بنے گا 1 over n minus 1 is equal to f1 over f l into n اور سارے کا square بھی ہے تو square کو ہٹانے کے لیے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں under روک لیتے ہیں تو یہ آپ اس کو ایسے لکھیں گے یہاں لکھ لیں گے آپ کہ f1 over f of l into n is equal to under root of 2 کی power ہے 1 over n اور یہاں کیا ہے minus 1 اب آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ یہاں سے میں f of l into n کو اگر میں یہاں لکھ دوں تو یہ بنے گا جی f1 over کیا بنے گا 2 کی power n 1 over n minus 1 جو ہے نا یہ بن جائے گا اب یہاں پر آپ یہ equal to number 1 آگئی ہے similarly similarly in the similar fashion we can do this for the higher ones تو میں وہی لکھوں گا overall gain میں نے جو پہلے لکھا تھا وہی دوبارہ لکھوں گا کہ جی overall gain جو ہے وہ میں کس لیے لکھ رہا ہوں a v high کے لیے لکھ رہا ہوں اب میں high over a v mid کے لیے جو نا وہ ہم لکھ رہے ہیں یہ کس کے equal r یہ r 1 over 1 plus f اب یہ جو f ہوگا میں اس کو replace کروں گا بعد میں اب میں f2 لکھ رہا ہوں یہ higher frequency کے لیے ہے لہٰذا اس کو square لینا اور سارے کی power کتنی ہوگی n power ہو جائے گی اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو f ہے نا یہ اس کو replace کرنا ہے ہم نے high لیکن تمام multi stages کے لیے end stages کے لیے اب ہم اس کو یہاں سے لے کر آگے چلیں گے اور ہمیں بتا ہے کہ overall gain یہ 1 over under root 2 کے equal ہے لہذا میں یہ چیزیں مٹا دیتا ہوں ساری یہاں سے اس کے بعد پھر ہم آگلی calculation آکے چلتے ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس جو چیز آئے گی 1 over under root 2 that is equal to 1 over under root 1 plus یہاں کیا لکھنا ہے f of age تمام stages کے لیے اور نیچے f 2 ہے اس سارے کا square اور یہ under root بھی ہوگا power کتنی ہوگی جو میں پہلے سارا mathematics کیا اسی mathematics کو جب میں دھوہراؤں گا تو میرے پاس finally جو چیز آئے گی وہ یہ آ جائے گی ملٹی stage کے لیے جب cut off frequency ہمارے پاس limit frequency آئے گی تو میں اس کو f into 2 raised to the power 1 over n minus 1 جو ہے میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں اب یہ equation first کر لیں 1 ہے یہ equation 2 ہے اب آپ اس میں یہ یاد رکھیں کہ f1 اور f2 ہیں ان دونوں فارمول میں یہ کیا ہے they are the limit frequency کونسی frequency ہے limit frequency ہے of one stage one stage کی یہ limit frequency ہے اور یہ جو ہیں دوسری یہ جو fh ہے یا fl ہے یہ جو frequency ہم نے یہ calculate کی ہیں یہ multi stage effects کے لیے lower frequency range میں یہ higher frequency range میں اور ہمیں پتا ہے جب ہمیں bandwidth calculate کرنی ہو تو اس کے لیے جو formula ہوتا ہے وہ fh higher frequency کا effect جو نکلا اور اس میں سے ہم نے اس کو ہم نے minus کرنا ہوتا ہے تو just آپ یہ formula لکھ اس کو minus کر دیں گے تو یہ answer جو ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ formula بتاتے کیا ہے ہوا کیا ہے multi stage effects میں آخر ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں ایک table آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آئے تھا جو graphical table ہے اور اس graph کے اندر generalized end stage game curves ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک table آپ کو یہاں پر میں خود بنا لیتا ہوں یہ stages ہیں پہلی stage دوسری تیسری چوتھی اور یہ پانچ وی stage تک میں table بنا رہا ہوں یہاں کیا ہے یہاں ہے آپ کے پاس جو تھی ہمارے ہم نے use کیا تھا use کیا کیا تھا ہم نے f over f of one over f one ہم نے use کیا تھا اور یہاں جو stages ہوں گی وہ میں f one over f تھا sorry f one over f اور یہ تھا f over f two کے لیے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ first stage میں تو one آتی ہے اس کی بھی first stage value one آتی ہے لیکن second stage کے اندر 1.56 آئے گی اور یہاں بنے 1.96 بنے گی یہاں بنتی ہے 2.30 یہاں بنتی ہے 2.59 اس کی بھی second third fourth اور fifth stage کے لیے کے لیے value آتی ہے 0.65 اس کے لیے جو value آتی ہے وہ 0.51 ہے اس کے لیے جو value آتی ہے وہ 0.43 ہے اور اس کے لیے جو value آتی ہے وہ 0.39 ہے اب یہ جو data ہے سارے کا سارا یہ ہمیں کیا understand کرا رہا ہے یہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ if we can cascade identical amplifier stages to obtain increased overall gain تو let's say کہ ہم صرف 3 کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے 3 stages کو ہی combine کیا ہے تو دیکھیں پہلی stage میں کتنا تھا 1 اور یہ almost double ہو گیا ہے یہ کتنا تھا 1 اور یہ almost half ہو گیا ہے یعنی with the 3 stages low frequency cut off limit frequency is raised by the factor of almost 2 and the upper limit frequency that is reduced half to almost 1 by 2 تو یہ چیز ہمیں یہاں پتا چلی اور یہ پتا چلا کہ by cascading by taking 3 transistor in multi stage effects by cascading 3 stages we have reduced the overall bandwidth to about 50 percent ہم نے hard stage کے لیے deduce کر لیا ہے تو اس کو restore کرنے کے لیے bandwidth is very necessary to over design each stage so اس example کے اندر ہم نے double کر لی ہے frequency اور یہاں پر ہم نے half کر لی ہے frequency اب ہم یہ understand کرنا چاہیں گے کہ اس کے فائدے جو ہے نا وہ کیا gain ہے وہ ہمارا improve ہوا ہے improved in gain یہ ایک فائدہ ہوا دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ جو improved cue point یہ بھی ہمارا improve ہوتا ہے نمبر تین جو ہے ہمیں improved ملتی ہے input impedance input impedance جو ہے یہ بھی ہمیں improve ملتی ہے نمبر چار پہ ہمیں improved output impedence جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے یہ تو فائدے ہوئے جو نقصان بھی ہے کچھ سب سے پہلا نقصان ہے کہ band width یہ low ہو جاتی ہے low ہوتی ہے for multi stage effects کیونکہ ہمارے 50% gain کم ہو گیا نمبر 2 جو circuit ہے وہ complex ہو جائے زیادہ تیسرے نمبر پہ cost بھی بڑھ جاتی ہے لیکن ان کی بجائے جو multi stage effect ہے یہ ہمیشہ بہتر رہتا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا multi stage effects اس کے کچھ results اور اس کے بعد پھر ہم formula series کا part number 49 لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا